آج کے اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے لائف سکلز کے بارے میں اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ پہلی نشست پہ ہیں زینب کپاٹیا جو کہ مینجر پروگرام ای سی آئی ہیں زینب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ دوسری نشست پہ ہیں سلیم جہانگیش جو کہ پروگرام مینجر ہیں ای سی آئی کے آپ دونوں کو ایف 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 نائٹی نائن کے ساتھ سٹوڈیو میں کوئی شامدید کہتے ہیں شکریہ جی سلیم آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ لائف سکلز کیا ہوتی ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرسکیں اس کی تاریخ بتا سکیں بہت سارے لوگوں نے یہ شیر سنا ہوگا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے میند زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ رب نے اپنی مخلوقات میں سب سے خوبصورت سب سے بہتر اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو انسان کو بنایا تو ایسی کونسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو جانوروں کے باڑے سے علاق کر دیتی ہیں اور وہ اشرف ہو جاتا ہے بہت بہتر ہو جاتا ہے تو عموماً اگر سوال پوچھا جا تو جواب یہ آتا ہے کہ عقل ہے شعور ہے جو کہ رب نے انسان کو دیا ہے عطا کیا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب جانوروں کو بھوک لگتی ہے جب انہیں پیاس لگتی ہے جب انہیں سایا چاہیے ہوتا تو وہ موو کر جاتے ہیں اس طرف اس طرف چلے جاتے ہیں تو ایسی کونسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو رب نے انسان کو بخشی ہیں اور وہ اس کے ذریعے اپنی زندگی کو ایسے بہتر طریقے سے گزارتا ہے کہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ اس کا شمار جانوروں میں ہو سکتا ہے تو سب سے خوبصورت جو چیز اللہ تعالی نے عطا کی ہے وہ زبان جہاں ذہن عطا کی ہے وہاں زبان کہ آپ جو سوچتے ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ خوبصورت چیز بھی ہے ہاتھ کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ جو بیان کرتے ہیں آپ کر کے دکھا سکتے ہیں اس کے ذریعے اسی طرح سے رب نے انسان کو دل عطا کیا ہے آپ کے اندر نرم گوشا ہے آپ نے کیسے پیشانہ ہے کس طرح سے لوگوں سے مخاطب ہونا ہے اور کس پیار سے کس انداز سے ان سے بات کرنی ہے تو میں بات کو سمیٹھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انسانی زندگی گزارنے کی مہارتیں دراصل یہی ہیں کہ آپ بطور انسان کے ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ ملے جو لیں گے کیسے ان سے بات کیسے کریں گے ان سے پیش کیسے آئیں گے بنیادی بات آپ جو سوچتے ہیں اس کو بیان کیسے کریں گے اچھا اس بیان کی بنیاد پر آپ سیصلے کیسے لیں گے اگر لوگ موجود ہیں تو ان کے درمیان رہتے ہوئے کام کیسے کریں گے تاکہ آپ بھی اپنے کام کو پورا کر پائیں اور لوگ بھی آپ بھی مدد سے ان کاموں کو پورا کر پائیں اچھا اب جب آپ کام کرتے ہیں جب مفتد سرگرمیاں سے انجام دیتے ہیں تو آپ کو مسئلے بھی تیش آتے ہیں تو ان مسئلوں کا حل کیسے تلاش کریں گے ان کو حل کیسے کریں گے اگر تنازعہ جنم لے لے تو اس سے کیسے نکتیں گے سو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں مدد دیتی ہیں ان کو عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں سنیم آپ نے بڑی خوبصورتی سے آج کے موضوع کو کھولا ہے اس کو بیان کیا ہے زینب میں آپ سے سوال سنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی سلیم نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمارا جب ہم لائٹ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام انسر کی ہم بات کرتے ہیں ناصر کی تو آپ کہیں گے ہمیں بتائیں کہ لائٹ سکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں کارو ایک کاروبار کے حوالے سے تو ایک کاروباری عورت یا خاتون جو کہ باہر جانے ہیں انتی لئے لائٹ سکلز کی کیا امپورٹنس ہے کیا اہمیت ہے بہت سارے پروفیشنز ہوتے ہیں جہاں پر لائٹ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ کی باتیں ہم جب جوب کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں مہارتی کی ضرورت ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جابتہ کرنے میں آسانی کرتے ہیں لیکن جب ایک کاروباری کی بات ہوتی ہے اور اس کو ہم انترپنیوں کہتے ہیں جب اس کی بات ہوتی ہے تو کاروباری کو تو اس کا گزر بسرف کی جو کاروبار ہے وہ ایکشلی مہارتوں پر زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہتا ایس کمپیٹ ٹو ان لوگوں کو جو جوب کرتے ہیں شاید کیونکہ اس کو تو سوائیز کرنا ہے ایک مارکٹ میں اس کو اپنی جو چیز وہ بناتا ہے یا بناتی ہیں ساتون وہ اس میں بیچنی ہے اس نے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہے اپنے پرڈک کو بھی پرموٹ کرنا ہے تو ہم اکثر جب انترپائز کی تربیت دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کا ایمفیسس ہوتے ہیں وہ اپنے پرسنل مہارتے کے ہوتے ہیں لائیسکلز کے ہوتے ہیں سامین جس طرح سے آپ نے سنا کہ نہ صرف ہمارے آج کے پروگرم کا عنوان بڑا خوبصورت ہے زندگی گزارنے کی صلاحیتوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں دونوں ان کی الفاظ ان کی ادائیگی اور ان کا جو اس عنوان کو سمجھانے کا بات کی ہے انہوں نے موی نہیں ہے خوبصورت ہے جانجید آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اسی حوالے سے زینب کی بات کوئی آگے بڑھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں ہے آسان بس اتنا سمجھ لیجئے اکات کا دریہ اور دودھ کے جاتے ہیں اصل میں چیزوں کے بارے میں ڈرائیا زیادہ جاتا ہے اس میں ڈر ہے کہ عشق نہیں کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے سب کہتے ہیں سو جب آپ خاتون کی بات کرتے ہیں تو ایک تو خاتون جس کو گھر میں جس کو آپس میں جس میں دوسروں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو فیصلے نہیں لے سکتی جو کسی بھی طرح کا قدم لینے کے لیے اسے بہت سارے لوگوں سے اجازت طلب کرنا پڑتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اس کو کس طرح کے مسائل سے واقعہ پڑتا ہے سب سے پہلے کہ اس کو کیا یہ نہیں سوچ سکتی ہے کہ اسے کرنا کیا ہے کون سا کاروبار ہے جو اس کے لیے سائدہ مند ہے دوسرا اگر وہ سوچ رہے تو کیا اس کے پاس وسائل موجود ہوں گے تو وسائل کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے اور کس طرح سے آئیں گے اچھا پھر جیسے زینب نے بتایا کہ اگر وہ اس فیصلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر لازمی طور پر کاروبار گھر میں نہیں کیا جا سکتا کاروبار کا گہرا تعلق مندی سے ہے مارکٹ سے ہے اور اس کے لیے رابطیں چاہیے آپ کی نیچ ورکنگ آپ کو بات کرنی پڑے گی لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا لوگوں کو متاثر کرنا پڑے گا سو بہت گہرا تعلق ہے اس کا انسانی صلاحیتوں کا کاروبار کے ساتھ اور خصوصی طور پر سواتین کے ساتھ تو ہمیں جو بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے سواتین میں کہ وہ کاروبار کی طرف نہیں آتی شاید بہت سارے لوگ ان کو صلاحی کرائی سکھا دیتے ہیں صلاحی کرائی سے بنی ہوئی چیز کو بیچنا نہیں سکھاتے اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کی مارتیں ان کو بہتر کرنا بہت سکتی اچھا جنبیل جس طرح سے آپ نے یہ بڑے خوبصورت انداز میں بات کی کہ خواتین کو خاص طور پر محسوس کر دیا جاتا ہے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتی بچپن سے ان کے ذہن میں یہ چیز جال دی جاتی ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی اور اس قسم کے کاروبار میں نہیں آ سکتی جہاں پر ان کا سامنا کسی بھی مرد سے ہو سکتا ہے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لائف سکل میں بہتری لانے کے لیے کون سی اقدامات اٹھایا جا سکتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سکھا کر کسی کی جو زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان کو اس شخصیت کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے بلکہ جو آپ درست کہہ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں اگر شخصیت سازی جسے پرسنیلٹی ڈیویلیمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہوتی کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے گھر میں اس کے بعد آپ آپ نے تھوڑا چلنا شروع کیا تو آپ مولے میں آگئے اور پھر سکول جانا شروع کر دیا اور سکول سے میں آپ نے سنیبس بہت سارا آپ کے پاس نصاب آجاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جیسے اور والگ ہوتے آپ کو شور ملتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور متاثر کرتی ہیں جس میں میڈیا بھی ہے جس میں قانون ساز ادارے بھی ہیں تو یہ وہ مختلف ادارے ہیں جو انسان کی شخصیت سازی کرتے ہیں جی بلکل تم بھی مازے چاہتا ہوں آپ کی بات کو روکیں گے ہمیں یہ چھوٹی سی ایڈ بریک کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ ہمیں گھر بیٹے سن رہے ہیں ہمارے پروگرم میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارا نمبر ہے ٹریبل ون ڈبل زیرو نائنٹی نائنٹی نائن مختصر سے وقتے پر جا رہے ہیں وقتے سے واپس آ کر جانگی کی یہی سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے مجھے راج نسل جاں ملے جو مجھے نبو مائے نداب آپ سے رہیں گے ایس ایم نائنٹی نائن اسلام آباد کی سٹوڈیو سے میری خامشی کو بے آمیں گے آپ اس پروگرم میں شامل ہو سکتے ہیں رابطے کا نمبر ہے ٹریبل ون ڈبل زیرو نائنٹی 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 نائن اور جو لوگ ہمیں اسلام آباد کے باہر سے رابطے کرنا چاہیں گے وہ ہمارے اس نمبر سے پہلے سٹی کوٹ میں ملائیں گے جو کہیں 051 اور ہمارا نمبر ہوگا 051 ٹریبل ون ڈبل زیرو نائنٹی 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 نائن یہ بات کا آغاز کرتے ہیں جی بلکل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف شکریت ساتھ ادارے گر ہے آپ کی کمینٹی ہے آپ کا سکول ہے پھر آپ کا سیلیبس ہے جو آپ پڑھتے ہیں جتنا بھی ہے مذہب ہے اور اس کے علاوہ پھر ایسے کانون ساتھ ادارے ہیں جو کہ متاثر کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا غور کرنا شروع کریں تو لائف سکلز کا میں نہیں کہتا ہے کہ ہمیں گھر کی سطح پر نہیں بتایا جاتا ہمیں بتایا جاتا ہے بڑوں سے کیسے پیشن آپ کتنے وجہے واپس آئیں گے کتنے وجہے جائیں گے بہت ساری اور دیگر پابندیاں اور بہت ساری اور دیگر ترغیب دی جاتی ہے لیکن بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ والدین کی طرف سے بڑوں کی طرف سے ہماری شکریت سادھی کے اس حصے کی طرف بھی غور کیا جائے جس میں سچی بات ہے کہ اعتماد اعتماد آپ کو آتا کہاں سے جب آپ حوصلہ فائی کرتے ہیں چیزیں کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹا تو جا سکتا ہے لیکن حوصلہ فضائی بہت کم کی جاتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بہت زیادہ کام والدین کو کرنے کے ضرورت ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں ماما یہ کیا ہے پاپا یہ کیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں سے آ رہے ہیں ان سوالوں کو جو تجسس ہوتا ہے بچے کے اندر اس کو رد کیا جاتا ہے شروع میں منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوالات پوچھیں تو یہ جو تجسس ہے پوچھنے کا اس کو کہتے ہیں معلومات حاصل کرنا تو معلومات حاصل نہیں کرے گا تو تجزیہ کیسے کرے گا تو وہ یہ تمام چیزیں گھر کی سطح پر ہونے چاہیے آج ضرورت ہے کہتے ہیں ریورس ایجوکیشن کی کہ بچے بڑوں کو سکھائیں تو یہ لائف سکل سے ایسے کوئی فورم موجود ہے جو کہ ترغید دیں بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی یہ جو لائف سکل کا انصر ہے یا زندگی گزارنے کی باتوں کا اہم پہلو ہے وہ پہنچ سکے پھر ہم سکول کی بات کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ تعلیم کے تین درجے ہیں پہلا معلومات دینا دوسرا ہے تجزیہ کرنا کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں اسیس کر سکیں انیلیسز کر سکیں اور تیسرا کرییٹیوٹی یہ جدت کا ہے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم معلومات بھی نہیں دے رہی تو وہ کہاں سے تجزیہ آئے گا اور کہاں سے جدت آئے گی سو بہت ضروری ہے کہ تعلیمی داروں میں جہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے جہاں دینیات پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ بچوں کو بالگوں کو یہ پڑھایا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور آخر میں میں بات کروں گا دین کی عقیدے کی جہاں وضو کرنا سکھایا جاتا ہے وہاں بہت ساری اور دیگر چیزیں بھی بتایا جس میں عدب آداد کی بات ہے محفلوں میں اتنا کیسے ہے محفنا کیسے ہے لیکن کیا اس سے اعتماد بحال ہوتا ہے کیا اس سے بات کرنے کا طریقہ کا بضا ہوتا ہے کیا اس سے یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بطور لیڈر کے کسی ایک خاص کام کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے ورنہ تو لیڈر بہت سارے اور جنم لیتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے اور آخر میں نصاب اور ہمارے قانون صاحب دارے نصاب کے اگر بات کریں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں معلومات کے حوالے سے مل جاتی ہیں لیکن مہارتوں کے حوالے سے بہت کم ملتی ہیں خصوصی ایک خاص تاپک کے حوالے سے آپ کو پتا چل جائے گا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سائنس پہ آپ کو مطالعہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ مل جائے گا لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے مطالعہ پاکستان کا سائنس کا دینیات کا میری ہندگی سے تعلق کیا ہے جب مجھے سوچنے پہ مجبور کیا جائے گا جب میں جو اس پیسلے لے سکوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ قائدہ جن کے چودہ نکات اور میری زندگی کا تعلق کیا ہے بلکل زینب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو خواتین جو انٹرپنئورز ہیں بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے اندر ان لائٹ سکلز کو کس طرح سے بہتر بنا سکتی ہیں اور پاکستان میں اس طرح وہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو لائٹ سکلز کو بہتر بنانے کیلئے کام کر رہے ہیں جیسے ابھی تھوئے پہلے سلیم نے کہا تھا کہ خواتین کیلئے یہ شاید زیادہ ضروری اس لئے کیونکہ ہمارا جو فسائیٹی ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ خواتین کو بہت زیادہ مضبوط نہیں بناتا اندر کی گوارنے کی مہارتوں کے حوالے سے خواتین کو جھجک محفظ ہوتی ہے بول نہیں سکتی ہیں مارکٹ میں جاتی ہیں تو بارگین جس کو ہم کہتے ہیں خواتین نہیں کر سکتی ہیں اگر کہیں گھر سے مارکٹ تک جانا ہو تو خواتین کہتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں گے مرتے چلے جاتے ہیں اٹھ کے بسوں میں چلے جاتے ہیں تو ان مہارتوں کا جو ضرورت ہے وہ خواتین کو دیسنٹلی زیادہ ہے اب سکھایا کے اس طرح جائے یہ جو کونسپٹ ہے یہ جو آئیڈیا ہے وہ تھوڑا سر نیا ہے بہت ساری تربیتیں ہیں بہت سارے بہت سارے ایڈوکیشن انسٹیوٹ سر بھی سلیم نے بھی بتایا کہ کچھ چیزیں پر آپ کو گھر سے ہی سیٹھنی چاہیے شاید والدین کو اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہیے کام کرو یہ ہونا چاہیے کچھ تو آپ کے سکول کو دینا چاہیے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بن سکتے ہو کیا بننا چاہتے ہو اور آپ کو کسی جوب یا بزنس کی انوائرمنٹ میں جا کے آپ کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور اگر یہ کچھ نہ ہو رہا ہو تو پھر بہت سارے ڈیویلپمنٹ کے ادارے ہیں جن میں سے ایک نیڈو ہے ایک کی سی آئی بھی ہے جو تربیت دیتے ہیں ہم جب کاروبار کی تربیت دیتے ہیں انٹرپرائز کی جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم بہت زیادہ ایمسیس اس پر ڈالتے ہیں بہت زیادہ ہم روڑ ڈالتے ہیں کہ مہارتے ہیں ہم لوگوں کو سکھائیں یہ سکھائیں کہ کس طرح آپ نیڈوشیئٹ کرتے ہیں یہ سکھائیں کہ کس طرح آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح لوگوں کو قائل کرتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اب آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ بہت زیادہ اس پر زور ہے کہ اس شعبے کو شعبے کے شعبے کو آگے بڑھنا چاہیے یونیڈو کے علاوہ مول پاپیلیشن فانڈیشن ہے جس کے ساتھ ایسی آئی کام کر چکا ہے جو بہت بہت ایمپسس کر رہا ہے اسی سکلز پر انہوں نے بائیس ہزار بچیوں کے ساتھ ایک لائیس سکلز اور انٹرپرائز ایکنومک پروگرم کیا ہے سکولوں میں اس کے علاوہ بینظیر انسان سپورٹ پروگرم یوز کے ساتھ کر رہا ہے لیکن یونیڈو نے جو بہت ایک جو بہت ایک بڑا پروجیکٹ جو انہوں نے ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے نیسٹیک کا تنام سنا ہوگا نیشنل وکیشنل ٹریننگ جو ہمارا بڑا ادارہ ہے جو سارے جو ٹی ویٹ انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں تیکنیکل وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ہر جگہ ہے 200,000 انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں ان انسٹیٹیوٹ کا کاریکلوم ڈیفائن کرتا ہے یونیڈو نے کافی دیر سال کی ان کے ڈائلوگ چلا ہے اور اب انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں نیسٹیک جو ہے وہ ایک کریکلوم نائے سکلز کا انٹریڈیوز کرنے جا رہا ہے جو ہر ٹی ویٹ کے اندر پڑھایا جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر 200,000 انسٹیٹیوٹ سے تو اس کو ملٹپلائی کریں کتنے بچے ہوں گے اور وہ بچے ٹی ویٹ انسٹیٹیوٹ میں جو بچے آتے وہ یوزیولی ان کا جو ہوتا طبقہ جو ہوتا ہے وہ لور میڈل پلاس سے آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ایڈوکیشن سسٹم کبھی کبھی ریجیک بھی کر دیتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان مہارتوں پر انسیس دینا بہت ضروری ہے تو یہ بہت بڑا کام یوریڈو کرنے جا رہا ہے بلکل صحیح جس طرح سے زینب آپ نے بات کی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر کون موجود ہیں جی سلام علیکم ملک صاحب فرمائیے کیا کہیں گے میں خود ایک سوشل ریفارمر ہوں اور یہ جو اس وقت ماشر میں سکل اور کالیفائیڈ لیبر کی ضرورت ہے یا لوگوں کی ضرورت ہے یہ تو اضحات ہے اور خالی صاحب نے جس طرح کہا سلین صاحب نے جس طرح کہا اور جس طرح یہ ہماری بین کر رہی ہیں فرما رہی ہیں میری عرض یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سٹیٹ کے اوپر سے نیچے کی طرف آنے جائیں گے ہمارا توٹل سلیپس جو ہے وہ اس وقت ایک آفس میں ریفٹ دکھا رہا ہے ہمارا سین جو ہے وہ صرف ترکے بنا رہا ہے اور ہمارے سٹیٹس میں جو ہیں جو لیڈران ہے وہ ملک پر تقسیم کیے جا رہے ہیں تو ان حالات میں کیا ہماری وکیشنل ٹریننگ ہوگی کیا ہماری سوشل ٹریننگ ہوگی اور کس طرف ہم جا رہے ہیں جی بہت شکریہ ایک اور کال لینے کی ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کال پر موجود ہیں جی سامنے کون والیکم السلام بیٹا مسیر سیفی محمد ساکشا بول رہی ہوں جی جی فرمایے گا میں کیسے ہیں بیٹا جی الحمدللہ بلکل فرمایے گا آپ کا پروگرام سن رہی تھی بیٹا بہت امدہ کاوش ہے اور سلیم صاحب کی جسٹے جو اور زینب بیٹے کی بھی جسٹے جو سنیم تو بیٹا اب اپنی خوبصورت باتیں جا رہے تھے یہ سلیم صاحب اور ابھی پہ کالر بھی آئے تھے انہوں نے بھی نشان دے نہیں کی تو ہمارے یہ معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل موجود ہے کہ اگر آپ ریگ کرنا چاہتے ہیں اور ریمیننگ ویڈل یور لیمیٹ کیونکہ ہمارے پاس دو نفس سننے میں آتے ہیں یا دیکھنے میں آتے ہوں دبانا یا پھر اکسانہ یہ دو اکسریمنٹ ہوں جبکہ ماردہ اور عورت جو ہے بیٹا اس دنیا کی خوبصورت کرین ریلیشنشپس میں سے ایک ہے بلکل صحیح اور سوسائیٹی میں آپ کو ترقی کے لیے سوسائیٹی کو معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے سکرت میں یہ دو جی چیزیں کریٹ کیے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم دو اکسریمنٹ پہ جائیں یا تو سنسے ناؤزب کو بلکل دبا دیا جائے یا پھر اس کے دوانے کو اتنا ایکسپلائٹ کیا جائے کہ اس کو اتنا اکسا دیا جائے کہ وہ بغاوت پہ اثر آئے بلکل صحیح ہمیں درمیانہ راستہ اس کیا کرنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور آپ نے بالکل یہ بات انہوں نے صحیح کی کہ اس کی جو شروعات ہے یہ گھر سے ہوتی بیٹا ہو بیٹی ہو پیرنٹ کو چاہیے اور شعور اتنا ہونا چاہیے کہ بچوں کو وہ اعتماد دیں اور انہوں نے کہا کہ روانس ایڈکیشن کی آج کل ضرورت ہے کہ بھی چھوٹے بڑوں کو سکھائیں تو بیٹا اس کی جامپل بھی آپ کے قرآن پاس میں نظر آتی ہے کہ حضرت ابنیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ نہیں والد صاحب آپ غلط ہیں تو ناٹھ میں چسریلی کہ ہمیشہ چھوٹے ہی ٹھیک ہوں یا چھوٹے ہی غلط ہوں یا ہم کہیں کہ ہم بڑے ہیں ہماری عمر زیادہ ہے ہمارا تجربہ زیادہ ہے ہم سوئی ہیں یہ سب چیزیں کلابوریشن کے چلتی ہیں چہے بڑے چھوٹے ہوں چہے عورت مارد ہو what we need here like people like سلیم and جینب بیٹا کہ when you are promoting this thing کہ میری خاموشی کو بیاں ملے with the help of any institute either you need to or any institute left back ہو گیا کوئی بھی keep this in your mind کہ we have to maintain the beauty of this relationship اور اس experiment دینا جائیں کہ ایک طرف سے دیکھیں کہ عورت نکل ہی نہیں سکتی وہ سوشتی ہے کہ میں گھر سے مارکت تک کیسے جاؤ اور اگر ایک طرف اس کو پھر کھلی چھوٹی دے دی جائے یا اس کے اس کے ایکسپلائی کرنے پہ آ جائے جائے کہ تمہیں تو اس دمہ پہ ظلم ہو رہا ہے کہ وہ پھر کیا ہوگا وہ اس کے experiment پہ چلی جاتی ہے اور وہ اپنی limit کو کروک راست کر جاتی ہے which destroys the beauty of this society what we need here is اگر ہمیں ترقی سے آئیے کہ ہمیں صحیح اسلام سمجھنا ہوگا نت درد دل کے ساتھ نرمی کے ساتھ سب کون کے حقوب دینے ہوں گے اور آزادی بھی دینے ہوگی اور آزادی کا misuse نہیں کرنا ہوگا then you will see we have a beautiful country not only the beautiful country but extremely beautiful world around us جی بلکل بہت شکریہ میسیس سوفی عساق صاحب آپ نے ہمیں جو کال کی اور جتنی خوبصورتی سے آپ نے ہمارے نہ صرف موضوع کے حوالے سے بات کی بلکہ ہمارے مہمانوں کا بھی فیڈ ڈیک دیا ہماری گفتگو میں شامل رہی ایک مقتصر سے وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفے سے آنے کے بعد ہم سنیم صاحب آپ سے اور زینب صاحب آپ سے ہم ان دونوں سوالوں کے اپنے کالرز کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے اوگرن میری خامشی کو بیان ملیں اور ریڈیو ایف ایم نائنٹی نائن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں لائف سکلز کے حوالے سے جانگی صاحب جس طرح سے ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور ہمارے دو کالرز نے بھی ہماری بات میں مزید خوبصورتی بھری کہ کس طرح سے آخر یہ چینج آ سکتا ہے اس چینج کے حوالے سے جو لائف سکلز کے حوالے سے تھی اس میں وہ آخر کس طرح سے ایک اوپنگ سطح سے اس کو نیچے کی طرف لائے جا سکتا ہے کس طرح سے آپ اس کو مزید زیادہ کھول کر جان کریں گے لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی بڑی اچھی طرف اشارہ کیا اگر جیسے زینب کی بات پر میں ریفر کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ یونیڈو ایک جو بینالقوامی دارہ ہے وہ کام کر رہا ہے اب جب اس کی بات ہم کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس کے کام کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے وہ اوپری طرف سے ہی ہے نیپ ٹیک کیوں نے بات کی ہے اسی طرح سے ورلڈ پاپولیشن فاؤنڈیشن کا ذکر کر رہی تھی تو پھیلاؤں اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف آ رہا ہے لیکن اس سے مجھے اور آپ کو نجات نہیں مل سکتی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ادارے جو ہے وہ لائف سکلز پر کام کرنا شروع کر دیں لیکن میں اپنے گھر میں میں اپنے دفتر میں میں اپنی باقی جگہوں پر جہاں میری مصروفیات کی جگہ ہیں وہاں پر میں جو ہے وہ اس پر کام کرنے کے لئے تیار رہی ہوں تو میرے خلال میں یہ درست نہیں ہوگا اور ہماری جو دوسری کاللٹ میرے خلال میں بہت بزاہد سے انہوں نے جو باتیں میں اس سے پہلے کر رہا تھا کہ مختلف فدارے ہیں جو شخصیت ساز ہوتے ہیں جو انسان کی مہارتوں کو بہتر کرتے ہیں پالش کرتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے مذہب کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے گھر کے بارے میں بات کی بہت خوبصورت بات دیں گے سلیم صاحب لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے گزشتہ پرگرم میں بھی بات کی تھی کہ وکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ لگا اپنی گفتگو کے دوران ہی کہ وکیشنل ٹریننگ میں صرف خواتین کی جو سلائی کڑھائی ہے اس وہی نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وکیشنل ٹریننگ میں آتی ہیں تو لائف سکلز میں آخر وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ میجرلی بڑی استعمال ہوتی ہیں یا وہ انسان کے اندر ہوتی ہیں جن کو نکال کر بھائے لائے جا سکتا ہے اس کے بارے سے اگر آپ سے بات کریں یہ دیکھیں اس بات کو تھوڑا اور پھیلال ہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر خاتون یا مرد میں کاروبار کی طرف آنا ہے کاروبار کرنا ہے تو لازمی طور پر اسے فنی نوعیت کی تربیت کی ضرورت ہوئی جس میں آپ نے ایک طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے خلائی درائی کرنی ہے میں دوسری طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر ریکٹیشن کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے فنی نوعیت کی ایک تربیت چاہی اب ان دونوں کو کاروبار کی صورت دینے کے لیے بہت سارے اور امور کی ضرورت ہے جس میں آپ کو یہ سمجھنا کہ یہ کاروبار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیا یہ منافع بخش ہوگا یا نہیں ہوگا تو جب ہم کاروباری تربیت کی بات کرتے ہیں جب میں ہم کی بات کرتا ہوں جس میں مراج یونیڈو ہے ہمارا ادارہ ای سی آئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کاروباری کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور خصوصی طور پر جب ہم ہاتون کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پشمول اس کے اب ان صلاحیتیں جو ہیں وہ لازمی طور پر آتا کر دی ہیں جدگی گزارنے کی مہارتوں کا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اس کو کہ جیسے آپ معلومات کی تلاش میں رہنا پہلا قدم اٹھانا کسی نے کہا نہیں آپ کو آپ نے دیکھا آپ نے موقع دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے آپ نے فوری طور پر کر لیا ٹھیک ہے آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونا آپ کے اندر اعتماد ہونا حد افتہ کر رہے آپ رسک لے سکے آپ دوسروں کو قائل کر سکیں آپ دوسروں کو متاثر کر سکیں آپ وعدے پر پورا اتر سکیں آپ قوالٹی کو یا میار کو پرک سکیں اس کو زندہ رکھ سکیں اس پر آپ آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بہتر تھی کیسے کر رہے ہیں تو یہ وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو کہ ہم کاروباری تربیت کے درمیان مردوں کو خواتین کو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو ان صلاحیتوں کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے اسے کو ہم کہتے ہیں چاہ چاہ سے مراد ہے ولولا جوش میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتی ہوں یہ چاہ امانگ پیدا کرنا تو جب آپ خواتین کی بات کرتے ہیں جو کہ پسی ہوئی ہیں جو دہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں تو سب سے پہلے ان کے اندر یہ امانگ پیدا کرنا کہ وہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں جب انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے ہوتی ہے راہ تو پہلے کیا تھا دوسری بات ہے راہ کی تو راہ کے اندر کیا ہے کہ میں اس کو کیسے کروں گی اچھا کہاں کہاں مجھے اپنے اس کے لیے لنکجز رابطے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کروں اسی کام کو اس کی منصوبہ سادھی کیسے کروں تو یہ راہ ہے اور تیسرا ہے صلاح صلاح سے مراد یہ ہے کہ جھڑ کے نیٹ ورکنگ کے ذریعے لنکجز کے ذریعے اپنے کام کو آگے بڑھانا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا تو خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سچی بات ہے ان صلاحیتوں کے ذریعے ان میں چاہ بھی پیدا ہوتی ہے ان میں راہ بھی پیدا ہوتی ہے اور صلاح بھی پیدا ہوتی ہے جی زینب میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی یونیڈو اور ایسی آئی کی ہم بات کریں اور یہ دونوں ادارے ملکے لائف سکلز پہ کام بھی کریں آپ بتائیے گا کہ ان دونوں کے تعاون سے آپ نے ابھی تک کیا کیا کچھ کیا ہے اور کیا کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایسی آئی جو ہے یونیڈو کا ایک پارٹنر ہے پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو یونیڈو کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں ایسی آئی میں سے ایک ہے ایسی آئی جو ہے ایک تربیتی ادارہ ہے ہمارا کام ہی بنانا اور ٹریننگ ڈیلیور کرنا ہے لائف سکلز کے حوالے سے ہم نے سفر شروع کیا تھا 2010 میں پہشلے سال اور ہم نے یہ دیکھا تھا یونیڈو کے تعاون سے ہم نے سندھ میں یہ دیکھا تھا کہ ٹی بیٹ انسٹیوشن میں جو بچے پڑتے ہیں بچے اور بچیاں دونوں پڑتی ہیں ان میں جوب کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے کیا کھامیاں رہ گئی ہیں کہ ان کو یا تو جوب نہیں ملتی یا کاروبار میں وہ سکسیسول نہیں ہوتا ہے کہ نہیں پاتے سے اس سلسلے میں ہم نے ایک کافی بری سطری جو تھی وہ کراچی اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کی تھی سندھ کا تیفتہ ہے سندھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن وکیشن ٹریننگ آثورٹی پیوینشل تیفتہ ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا ایمپلائر کی جو سیڈریشن ہے ان سے ہم نے باتیں کی تھی ہم نے کوئی چھے ساتھ کچھ ٹیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوتا ہے سے علا دلگ نوعیت کے کچھ ٹیویٹ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے کورسز آفر کرتے ہیں کچھ ٹیویٹ انسٹیٹیوٹس وہ ہوتے ہیں جو جو بڑے مدت کے کورسز آفر کرتے ہیں تو دونوں سے ہم نے رابطہ کیا تو سٹوڈنٹس سے ہم نے بہت باتیں کی تھی کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہیں جو دوسرے میں نہیں اور اسی سے اسی گفتگو سے چیزیں نکل کے آئے تھیں کہ جی انہوں نے آہ کانفیڈنس نہیں ہے وہ آہ اگر جوب کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو میں بات نہیں کر سکتے اگر وہ کسی کانفیٹ یا کسی آہ کسی مشکل سٹویشن میں ہوتے ہیں تو اس کو ریزولز نہیں کر سکتے تو یہ سارے چیم مشکلات ہی وہ کیا اندلیت کرتی ہیں انہی مہارتوں میں جن کے جس کے بارے میں ہم ہم آج کسی تکو کر رہے ہیں آہ سٹوڈنس کے لابہ ہم نے ایمپلوئیر سے بھی بات کی تھی کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں آہ یا ہم نے مارکت میں جا کے لوگوں سے بات کی تھی کہ اگر آپ کاروباری ہے تو کاروباری کے اندر کیا آہ خسن سی آر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ سکسیس فر ہوں گے ان ساروں کا نتیجہ ہم نے ایک سٹیکھولڈر کانسلٹیشن برکشپ کی تھی سب کو ایک نائف فرم پر بلایا تھا ہم نے ریسرچ کو ہم نے شیئر کیا تھا اور پھر ہم نے ایک لسٹ نکالی تھی ان آہ اس وقت ہمارے پاس 36 تھی مہارتے آہ جو ہم سمجھتے تھے اور سب سمجھتے تھے کہ اگر یہ مہارتے ان بچوں میں پیدا ہو جائیں اور ان بچوں اور یہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو سیکھ چاہیں تو یہ بہت سکسیس فل ہو سکتے ہیں زندگی میں اب جو ہے اب 2012 آگیا ہے اس بات کے اب جو ہے وہ یونیڈو نے نافٹیک سے بات کی ہے اسی جو ہماری سٹڈی تھی اس کو بیس بنا کے ہم نے پروپوز کیا ہے نافٹیک کو کہ ہمیں ایک کریکیلم ڈیزائن کریں گے چھ مہینے کا اور اس کریکیلم پہ اب ECI کی ٹیم کام کر رہی ہے آہ وہ جو کریکیلم ہے چھ مہینے کا اس میں چوبیس سیشنز ہے تھرٹی سکس میں سے ہم نے کچھ سلائیتے کو کلپ کر دیا ہے کہ دو سیشن میں ایک سیشن میں دو سلائیتیں ہیں اور ہم نے چوبیس سیشن کا ایک چھ مہینے کا کریکیلم بنایا ہے جو انشاءاللہ ہر تیویٹ میں دو دو ہندر تھاؤزن انسٹیٹیوٹ اکروف پاکستان میں پڑھایا جائے گا اور اتنے سارے بچے ہیں جو اس کریکیلم سے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ جی بلکہ سہین ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں بریک پر جب ہم واپس آئیں گے تو سنین صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گا اور ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ لائف سکلز کے بارے میں آگاہی کے لیے مختلف اداروں میں جس طرح سے بھی زینب نے بتایا کہ ایک نساب کی تیاری جو بھی مراحل میں ہے آخر اس نساب میں کیا ہوگا اور اس میں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شامل ہوں گی جو اس نساب میں ایک بہتر مطبع ایک مصفت اس چیزیں پیدا کر سکتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سی بیگ پر جا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ پاور ریڈیو ایف ایم نائنگی نائن اسلام آباد کی آواز سے اور آپ کا اپنا پروگرام جاری ہے میری خامشی کو بیامی لیں وہ سامین جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں پروگرام میں جوئن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں زینب کا پارڈیا جو کہ پروگرام مینجر ایسی آئی ہیں اور دوسری نشطر موجود ہیں سلیم جانگیر جو کہ پروگرام مینجر ایسی آئی ہیں بہت شکریہ کہ آپ دنوں نے ہمیں جوئن کیا بڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے کن راہوں سے دور ہے منزل کون سا رستہ آسا ہے ہم جب پھت کر رک جائیں گے اوروں کو سمجھ جائیں گے تو اب میرے خیال میں اس حلفے سے دور رٹھنے کی ضرورت ہے جو سوال آپ نے کیا تھا کہ دراصل کون سی ایسی چیزیں نساب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر جو بچپن سے لے کے پھر آگے بڑھنے تک جو ہے وہ مختلف جو زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے میں آج میری استاد شناز کپاڑیا راہت ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے بڑی ایک مزے کی بات بتائی کہ بہت اچھا داکٹر بہت اچھا انجینئر بہت اچھا دانشور ایک خاص حوالے سے تو بہت اچھا پڑھا لکھا ہے ہم اسے کہتے ہیں لیکن کیا لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا جب وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ شاید ایسا نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاص طرح کا علم اس کے پاس ضرور موجود ہے لیکن لوگوں کے ساتھ کیسے میل جو رکھنا ہے بات کیسے کرنی ہے یہ شاید اس کو معلوم نہ ہو سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ نصار کو اس طرح سے ترطیب دیا جائے کہ یہ جو مہارتیں ہیں وہ بہتر طریقے سے سامنے آسکیں زینب نے جیسے اشارہ کیا تھا کہ یونیڈو دراصل ایسا کریکلم دیزائن کرنے میں مدد ساہم کر رہا ہے جو کہ ایک خاص بینر اقوامی فریمورد سے لیا گیا ہے جس کو سمجھتے ہوئے نساب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک اگر میں کہوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کو رب نے پیدا کیا اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے تو ذہن عطا کیا گیا ہے سام اسے کہتے ہیں آپ کا ہیڈ تو اسے ذہن یا دماغ کہیں گے دوسرا ہے دل اس کو کہیں گے ہاتھ تیسرا ہے ہاتھ اسے کہیں گے ہینڈ اور تیسرا ہے صحت تندرستی صحت نہیں بلکہ تندرستی کہیں گے تو اسے آپ کہتے ہیں ہیلک تو اس میں ساتھ کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہے اس کا آپ کا ہیڈ دوسرا ہاتھ تیسرا ہینڈ اور چوتھا ہیلک تو اس کی اندر بہت ساری مہارتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم ہیڈ کی بات کرتے ہیں ذہن کی بات کرتے ہیں کہ کیسے سیکھا کیسے جائے مشکلات کو کیسے سمجھا جائے اور ان کو کیسے حل کیا جائے فیصلے کیسے لیے جائے یقین کیجئے کہ کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو عموماً لوگ چار دن تک نہیں لے پاتے آج گھر میں کیا پکنا چاہیے آپ کس طرح سے چیزوں کا تیزیہ کریں اور کس طرح سے ان کو سمجھیں یہ ایک الگ سے مہارت ہے پھر آپ کا چیزوں کی منصوبہ سازی کرنا چیزوں کو ارگنائز کرنا یہ بڑی اہم ہے پھر آپ اپنا اپنے چھوٹا موٹا حساب کتاب کیسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کاروبار کرنے کی مہارتیں کیا ہوتی ہیں تو اس کا تعلق ہم نے ذہن یا ہیڈ سے رکھا اچھا جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل وہ والا نہیں کہ دل تو بچہ ہے دل بڑا بھی ہے تو اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ کمیونیوکیشن کی ہے بول چال کی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بول چال بول چال کیسے رکھنی ہے پھر آپ نے اگر پنازیات ہو جائیں اول تو ہونے نہیں چاہیے اگر ہو جائیں تو ان کو کیسے سلجانا ہے مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے پھر یہ کہ آپ کے پاس اگر کچھ موجود ہے تو دوسرے کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے عموماً یہ بہت بری بات ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز مفید موجود ہے علم کی صورت میں محارت کی صورت میں دوسروں کو پہنچائی جائے تو اس کو ساتھ لے کے جانا نہیں یہ اتنا کھلا دل ہونا چاہیے تو یہ کہ ویلیوز آپ کی آپ کی اقدار آپ کی کمیٹمنٹ آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کچھ کام ہے تو اس کو امانداری سے کرنا ہے یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں گھر کی سطح سے ملتی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے رہے اچھا اس کے بعد ہاتھ آ جاتے ہیں جب ہم ہاتھوں کی بات کرتے ہیں ہینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل کچھ کرنے کے حوالے سے ہے تو جب ہم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ میں کیا کروں میرا خواب کیا ہے میرا ویجن کیا ہے میں کل کو کیسے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں سچی بات ہے سب سے بڑا خوبدان ہی یہی ہے کسی کے پاس خواب نہیں اگر خواب نہیں ہے تو پھر تعبیر نہیں ہے اسی طرح سے پھر لیڈرشپ ہے لیڈرشپ سے مراد دیکھتا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کانسیسی میں کھڑے ہو کے آپ نے ووٹ لینے بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر ایک کردار آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا گھر بہت اندہ طریقے سے بیٹر طریقے سے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر کسی ٹیم کا حصہ ہیں کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں تو اس کے اندر رہتے ہوئے مطور ٹیم میمبر کے مطور لیڈر کے اگر آپ کا جوب ایسا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں پھر آپ کی سکلز آ جاتی ہیں کسی اسی طور پہ دو حوالوں سے آپ کی ملازمت کے حوالے سے آپ کی کاروبار کے حوالے سے تو یہ ہے اور آخری چیز ہے آپ کی صحت صحت سے متعلق سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے موتے ہیں کتنا وزن ہے آپ کا اس سے متعلق ہے آپ کتنی اسودہ ہیں آپ کتنے خوش ہیں آپ اندر سے باہر سے کتنے خوش ہیں تو اس میں آپ کا اپنا ٹریکٹر آپ کا کردار لیا جاتا ہے سچی بات ہے کہ کسے کہتے ہیں جو اگر کوئی آپ کو نہیں بھی دیکھ رہا تو آپ وہ کریں جو اچھا ہے بلکہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کتنا ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نباتے ہیں ذمہ داری کو لیتے کیسے بوجھ یا بہتر کام اور پھر یہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کے اندر آپ کا کھانا پینا آپ کا کھیل کوئی آپ کا ٹی وی کے سامنے آپ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی کو اس فقر دیکھتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جس کے حوالے سے کریکنم کو دیزائن کیا جائے گا اور خصوصی طور پر اس میں جو سنس ہے جنڈر جو ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین اور مرد ایک جیسے ہیں لیکن جب معاشرے کی زمانے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے کرداروں کو ایسے تقسیم کر دیتا ہے کہ خاتوم یہ کر سکتی ہے مرد یہ کر سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اور وہ یہ کر سکتا ہے تو اس کریکلم کے اندر اس نساب کے اندر خصوصی طور پر یہ کاوش بھی موجود ہوگی کہ دونوں کے کرداروں کو بہت بہتر طریقے سے اجاگر کیا جائے ٹھیک ہے تو بانوں کا گھر اور دارہ کا گاؤں اس فرق کو بتایا جائے بلکچ ہے بلکچ ہے پروگرام کے ایک تتام میں میں آپ سے پوشنا چاہوں گی زینب کہ آپ بتائیے کہ ایسی آئی کے اور جو نیڈوں کے کیا سیچر پلائنز ہیں لائف سکیلز میں بہتری لانے کے لیے اور اس کے میان کو بہتر بنانے کے لیے ابھی جس پوجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ تشروعات ہے انشاءاللہ جب یہ کریکلم یہ نساب جب بن جائے گا تو اس کو انکلیمنٹ کیا جائے گا اس کو مانیٹر کیا جائے گا اور دیفنیٹلی اس کو ایک دفعہ جب ٹیچرز ٹرین ہو جائیں گے تو اس کو بہتر بھی کیا جائے گا ٹیویت انسٹیٹیوٹ جو آپ کا ٹیکنکل ٹریننگ ہے وہ تصرف ایک ایک حصہ ہے فسائیٹی کا لیکن باقی اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ زندگی گزارنے کی مہارتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں انشاءاللہ یونیڈو ایسی آئی مل کے کام کریں گے تو ہم میڈیا کے طروبی ہم جب ہم انٹرپائز کی کاروبار کی ٹریننگ کرتے ہیں اس کے طروبے اور بہت سارے الگ الگ اور جیسے ہمارے کالر نے کہا کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہوتا ہے اس کی پہنچتے ہوتی ہے وہ گورنمنٹ تک ہوتی ہے اوپر تک ہوتی ہے تو پالیسی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کام ہوگا کہ یہ جو مہارتیں ہیں اس کو ہر بچے کو اور ہر بچے کو یہ مل جائیں تو اسی طرح کا انشاءاللہ جی سلیم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سب لوگ یہ جو یہ جو آپ کا فورم ہے اس کی ذمہ داری ہے ساتھ بھی کبھی بہت ہی خواتین دیکھتی ہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی مہارتوں کے پرگرام کیوں نہیں دیسلتی ٹی وی پہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے فورم جیسے ہیں جن کے ذریعے اس کو جاگر کیا جائے بہت شکریہ جی بلکن صحیح بات کو ہم یہی پر ستنیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پرگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگوں سے گفتگو بہت اچھی رہی بہت انفرمیٹیو رہی بہت شکریہ آپ لوگ پاور نینڈی نائن کے اسام واسپوریوز میں تشریف لائیں اپنے سننے والوں کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ وہ اگر ہمیں فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں فیڈبیک جس طرح سے ان کا شامل بھی رہتا ہے کہ وہ ہمیں کال کرتے رہتے ہیں اپنا فیڈبیک دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس پرگرام میں اپنی شمولیت کو یقینی بھی بناتے ہیں ساتھی ساتھ ان میں یونیڈو کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ یونیڈو کی ہمیں معابنت حاصل رہی اور ہم اتنی خوبصورت گفتگو کی آج ہم نے اور یقین کرتے ہیں کہ ہمارے سامین تک بھی ہماری باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے پہنچی ہوں گی آخر میں اسی طرح سے ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارے اس پرگرام کے توسط سے قواتین میں یہ احساس بھی تعدہ ہوتا ہے کہ وہ جو کاروبار شروع کرنے جا رہی ہیں وہ اس جد و جہد میں اکیلی نہیں ہیں اور یقیناً یہ ایک خوبصورت احساس ہیں آخر میں یہی کہوں گا کہ نحنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب اللہ کے ہمیں اس چیز سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے عبید احمد اور عروض کمل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان